بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو بڑھا کے واپس کرتے تھے یعنی کوئی بھی چیز کسی سے بطور قرضہ کے لیے کوئی پیسے لیے دراہم دناریر وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹاتے تو کچھ اس میں اضافہ کر دیتے تھے یہ سود نہیں ہے کیونکہ سود وہ ہوتا ہے جس میں پہلے سے معایدہ ہو آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے دس ہزار روپے قرضہ دیں اور یہ میرا آپ سے معایدہ ہے کہ میں دس ہزار کے آپ کو گیارہ ہزار دوں گا تو یہ ایک ہزار سود ہو جائے گا لیکن اگر پہلے سے معایدہ نہ ہو اور آپ اپنی طرف سے لوٹا کے اس کو اضافی رقم دے دیں تو یہ احسان ہے سواب ہے کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا آپ کو ضرورت تھی وقت پر اس نے آپ کی مدد کی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ بڑھا کے لوٹائے کرتے تھے یہ بھی معاشرت کے عاداب میں ایک بہت بہتری ندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس عادت سے بھی ہمارا معاشرہ بالکل محروم ہے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کی کسی موقع پر مدد کرتے ہیں کوئی قرضہ وغیرہ آپ اس کو دے دیتے ہیں تو وہ بڑھا کے لوٹانا تو دور کی بات جتنے پیسیں اتنے بھی نہیں لوٹاتا وقت پہ نہیں لوٹاتا بار بار اس کے گھر پہ جا کے کھڑا رہنا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم جو آدمی کسی کا قرض لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور اگر نہیں لوٹاتا اس میں لیٹ کرتا ہے مطل کا مطلب ٹال مطول سے کام لیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے چاہے آپ بعد میں اس کے پیسے ادا کر بھی دیں لیکن آپ نے جو اس کو جو ذہنی ٹورشر کیا اور اتنا تاخیر کیا آپ نے اس کی رقم کی ادائیگی میں ایک مہینے کے وقت پر مہینہ پورا ہو گیا اب وہ آپ کے گھر کے آگے گھنڈیاں بجا رہا ہے فون کر رہا ہے آپ فون نہیں اٹھاتے کبھی آپ فون اٹھاتے ہیں تو اس کو بہانے کرتے ہیں آپ اور بالاخر کچھ دنوں کے بعد آپ اس کو اس کے پیسے لوٹا دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیسے لوٹا کر اس کا بدلہ چکا دیا ہے بلکہ یہ جو آپ نے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کو پریشان کیا ہے اس پریشانی کی بھی آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی ورنہ اس کا بھی قیامت کے دن آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا تو ہمارے نبی کی تعلیم تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے وہ یہ کہ وقت پہ بھی چیز ادا کرو قیمت حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تھے کہ میں تمہیں یہ چیز فلا مقام پر لوٹاؤں گا تو اس جگہ جا کے کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تین تین دن انتظار کیا ہے اس کا کہ جس کو واپس چیز لوٹانی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اگر وعدہ کیا کہ میں فلا جگہ پہنچا دوں گا اب ہم گئے اور وہ نہیں ہیں تو خوش ہو کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کہ چلو ہمارا تو فرزدہ ہو گیا اول تو جاتے ہی نہیں ہم تو جو لوگ دیندار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لئے نمونہ سمجھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہم نماز میں نبی کو فالو کرتے ہیں ہم روزے میں نبی کو فالو کرتے ہیں ہم حج اس لئے کرتے ہیں کہ نبی نے کیا ہے تو ہمیں اس معاملے میں بھی نبی کے سنت کو فالو کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں وقت پر ادا کریں اور اس کے کہے بغیر اس میں کچھ اضافہ کر کے اس کو دے دیں البتہ یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں اس اضافہ کا عرف بن جائے یعنی کسی علاقے میں یہ دستور بن جائے کہ جو بھی رقم لیتا ہے وہ اضافہ کر کے ہی واپس دیتا ہے اور لینے والا پھر عرف کی وجہ سے مجبور ہو جائے یعنی اسے اضافی رقم اگر وہ نہیں دیتا تو اسے شرم محسوس ہو رہی ہے پھر یہ اضافی رقم جائز نہیں ہے سامنے والے کے لیے کیونکہ یہ مجبور ہو کے دے رہا ہے عرف کی وجہ سے اور معاشرے کے محول کی وجہ سے یہ نیوتا کی رسم ہمارے فقہاں نے بیان کی ہے شادی بیعہ میں ہم لوگ دوسرے کو لفافوں میں پیسے ڈال کے دیتے ہیں اس کو بھی فقہاں نے ناجائز لکھا اسی وجہ سے کہ یہ احسان جو کیا جاتا ہے آپ جب دولہ کو لفافے میں پانس سو یہ ہزار روپے ڈال کے دیتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو دولہ مجھے یہ رقم واپس لوٹائے گا تو یہاں احسان ہے لیبل احسان کا ہے عنوان احسان کا ہے حدیعہ کا ہے لیکن حقیقت میں یہ قرض ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْفِر کسی پر اس نیت سے احسان مت کرو کہ یہ تم پر بھی احسان کرے گا اور تمہیں پھر لوٹا کے واپس لوٹائے گا اس نیت سے کسی کو دینا کہ یہ مجھے زیادہ رقم واپس کرے یہ حرام ہے گناہ جائز نہیں تو اس لیے شادی بیعہ کی رسومات میں جو پیسوں کا لیندین ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں تو اسے تھوڑا سا بڑھا کے واپس کر دیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے